اگر آپ بھی اپنے بچوں کو موبائل چلانے کے لیے روکتے ٹوکتے یا پھر ان سے موبائل چھین لیتے ہیں تو ذرا صاف دھان ہو جائیں کیونکہ اب جو خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے سننے کے بعد آپ بچوں کے ہاتھ سے موبائل لینے سے پہلے کئی بار سوچیں گے گجرات کے احمدباز سے ایک چوکہ دینے والا ماملہ سامیہ ہے یہاں ایک تیرہ سال کی لڑکی اپنے ہی ماں کو مار ڈالنے کی ساجش رچ رہی تھی اس کے لیے وہے کبھی چینی میں فنائل ملا دیتی تو کبھی باتروم کی فرش پر فسلنے والی چیزیں بکھیر دیتی وجہ ماں نے بیٹی سے موبائل چھین لیا تھا اور اس لیے ہی بیٹی چاہتی تھی کہ ماں مر جائے یا پھر لمبے سمیں کے لیے بیمار ہو جائے تاکہ وہے بے روک ٹوک موبائل چلا سکے دراصل ماملہ پخشیمی احمدباد کا ہے یہاں رہنے والی پیتالیس سال کی ماہلہ کو اکثر کچھن میں رکھی چینی سے عجیب سی بددو آتی تھی کیے بار انہوں نے چینی کو فیق دیا اس کے لیے وہے جب بھی باتروم جاتی تو انہیں وہاں فسلنے والا کوئی نہ کوئی پدھارت بکھرا ہوا ملتا تھا جب ماہلہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے اس کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا آخر کار ان سبھی کر دینے والے کاموں کے پیچھے ماہلہ کی تہرہ سال کی بیٹی کا ہی ہاتھ نکلا وہاں چینی میں باتروم ساف کرنے والا فینائل ملائے کرتی تھی اور اسی کے ساتھ ماہلہ نے یہاں بھی پایا کہ ان کی نابالک بیٹی یہاں چاہتی تھی کہ وہاں باتروم میں فیصل کل گر جائیں اپنے ہی بیٹی کے اس طرح کی ویبھار کا ست جاننے کے لیے ماہلہ نے ابھیام 181 کی ماہلہ ہیلپ لائن کاؤنسلر کی صلاح لی بچی کی کاؤنسلنگ کے دوران یہاں بات سامنے آئی کہ لڑکی فون کی ایڈکٹ یعنی لتی ہو چکی تھی اور وہاں دن بھر سوشل میڈیا ہینڈل کو چلانا ریل دیکھنا اور دوستوں سے آن لائنگ چیٹنگ اس کی دن چریا بن چکی تھی وہاں کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتی تھی ایک دن اس کی ماہلہ نے نراز ہو کر اس سے موبائل فون چھل لیا لڑکی نے اپنا فون واپس لینے کی بہت زید کی اس دوران وہ جھگڑنے لگی جس سے نراز ماں نے اس کی پٹائی کر دی اور ساتھ ہی کبھی بھی موبائل نہ دینے کی چیتابنی بھی دی اس بات سے لڑکی کافی نراز ہو گئی اور اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو ماننے یا انہیں تکلیف دینے کی فراک میں لگی رہتی تھی لڑکی نے کاؤنسلور کو یہاں بھی بتایا کہ وہاں چاہتی تھی کہ ان کی ماں فینائل ملی چینی کھا کر مر جائے یا باتھرم میں فسل کر چوٹل ہو جائے وہاں لڑکی کی ماں نے بتایا کہ وہاں ہمارے اکلوتی سنتان ہیں اس لئے بچمن سے اس کی ہم ہر ایک زد پوری کرتی آئے ہیں شاید اسی وجہ سے وہاں اتنی زیادہ زد دی ہو گئی ہے وہاں کاؤنسلور نے کہا کہ جب ماں نے بیٹی سے فون چھینہ تو وہاں ہنسک ہو گئی چلانے لگی اور زد کرنے لگی اس دوران ماں نے بچی کو پیٹا اور کبھی موبائل نہ دینے کی چیتابنی دی فلحال بچی کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے